ویلکم بیک ناظرین اسلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہیلٹیس آج کی ویڈیو بےولاد جڑوں کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایسے کون سے دن ہیں جن دنوں میں اگر آپ مباشرت کرتے ہیں ہم بسری کرتے ہیں تو ان دنوں میں آپ کے جو پرگننسی کے چانسیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایون کے نائنٹی فائی پرسنٹ تک جو ہیں وہ چانسیز ہوتے ہیں ان دنوں میں اگر آپ مباشرت کرتے ہیں تو ریزن یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے دن ہیں وہ دن ہیں اولیشن ڈیز اولیشن ڈیز وہ والے دن ہوتے ہیں جب فیمیلز کے ایگ بنتے ہیں تو آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ والے دن کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کو پتہ کیسے لگانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میلز پرمز کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کب ریڈی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سمجھانے والا ہوں تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افیشل یوٹیوب چینل احمد الٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کھڑے بل آئیکن کو پرس کر لیجئے گا تاکہ میری آر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے سب سے پہلے تو جی ہاں سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ جو میلز پرمز ہوتے ہیں یہ آلویز ریڈی ہوتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور جب بھی ہے آپ جو میلز پرمز ہوتے ہیں جب وہ ایک دفعہ یوٹرس میں چلے جائیں تو اس کی ایج ہوتی ہے بہتر گھنٹے اور ایک کی جو ایج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چوبیس گھنٹے تو اگر ایک دو دن آگے پیچھے ہو بھی جائے میلز پرمز اگر یوٹرس میں جو ہے ٹریول کر رہے ہیں وہ وہاں پھر رہے ہیں تو اگر ایک ریلیس ہو گیا تو آپ کی جو پرگننسی ہے وہ بہت ہی زیادہ جلدہ جلدہ تنصیب ہو جائے گی تو آپ نے اپنے اولیشن ڈیز کو فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی بی بی کے جو پیریڈ سیکلز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا ہے انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے جو سکس ڈیز ہوتے ہیں وہ جو ڈیوریشن ہوتاں وہ نکال دیتی ہیں لیکن نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو جو فرس ڈی پہلے دن آپ کو جو پیریڈز ہوتے ہیں ان کا پہلا دن جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ کو تیس کو آتے ہیں یا اٹھائیس کو آتے ہیں تو وہ والے جو دن ہوتے ہیں یہ آپ کو پیریڈ سیکلز بن گیا تو پیریڈ سیکلز کا اگر آپ کا اٹھائیس دن ہے تو اٹھائیس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے ہاف کر لینا میٹ کر لینا میٹ کرنے کے بعد اس کے بنیں گے چودہ دن پندرہ سولہ سترہ یہ تین دن آپ کی اوولیشن ڈیز بنتے ہیں آپ نے ان دنوں میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن مباشرت کرنی ہے تو سو میں سے پچانوے پرسنٹ چانسیز ہیں کہ جو پرگننسی ہے آپ کی بیگم کی وہ کنسیو ہو جائے گی کیونکہ اوولیشن ڈیز جو ہوتے ہیں اگر ان میں مباشرت کی جائے ایگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی ایج پوری ہوتی ہے اور میل سپرمز جو ہوتے ہیں وہ بھی اگر ٹریول کرتے ہیں یوٹریس کے طرف تو بہت زیادہ چانسیز ہیں جو ایگ ہے وہ فورٹیلائز ہو جائے تو تین دن یہ والے جو ہیں آپ نے ان دنوں میں ایک دن چھوڑ کر آپ نے مباشرت کرنی ہے کیونکہ ایک دن چھوڑ کر اس لیے مباشرت کرنی ہے کیونکہ جو میل سپرمز ہوتے ہیں وہ ایک دن بعد بھی مباشرت کریں تو وہ یوٹریس میں ٹیول کر ہی رہے ہوتے ہیں تو جی ہاں آپ نے دوسرے چھ دن کونسی مباشرت کرنی ہے جس میں آپ جلدہ جلد پرگننسی کو کنسیو کر سکتے ہیں جو پہلا ایک ویک ہوتا ہے وہ پیرز کا ویک ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اگ بننے کا اور تیسرا ہوتا ہے ویک جو ہوتا ہے وہ اگ ریلیز ہونے کا ہوتا ہے اور لاسٹ ہوتا ہے یا پرگننسی یا کہ مہواری تو یہ جو آپ نے مکمل طور پر اس کونڈے سٹینڈ کر لیا ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے جو آپ پیرز کا ٹائم ہوتا ہے آپ موسلی خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیٹس کب ہیں تو ان سے تین دن پہلے دیٹ آنے سے تین دن پہلے اور جو چھ دن آپ یا پانچ دن یا چھ دن جو بھی دن بنتے ہیں اس سے فری ہونے کے تین دن بعد تو تین دن پہلے اور تین دن بعد اگر ان دنوں میں اگر آپ مباشرد کرتے ہیں لگاتار تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو پرگننسی ہے وہ کنسیو ہو جائے تو یہ انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کا پسند آئے ہوگی تھینکس فر واشنگ احمد ایل ٹیپس بسلام